خمارا اسلام پڑی صلات و علیؑ رسول اللہ و علیؑ رسول اللہ و علیؑ ایک منتبہ پھر سے لے کر حاضر ایک پروگرام جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام جی ہمارا اسلام پروگرام دے کر ایک مرتبہ پھر سے حاضرین آپ سب کے ہمارا اسلام پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں مرحبا کہتا ہوں آئیے پڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر دودھ پاک پڑھتے ہیں 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 موسیقی موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پیارے بچے اور اگر سبندے چاہیں اللہ پاک کے آخرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر دروش شریف پڑھتا ہوگا ماشاءاللہ پیارے بچے اور اگر سبندے چاہیں ناظرین ہمیں چاہئے کہ ہم پیاراکہ مکی مدی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنانے انشاءاللہ کریم اس کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں ہی ہماری اچھی ہو جائے گی پیارے بچے اور اگر سبندے چاہیں سیگمنٹ کا نام بتائیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اگر سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک سیگمنٹ کا نام ہے راحت تا تنفقوا مما تحبون موسیقی وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم كل طعام كان حلا لبنی اسرائیل ایلا ما حرم اسرائیل عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ تَوْرَةِ قُلْ فَأْتُوا بِالْتَوْرَةِ فَاتْلُوغَا فَاتْلُوغَا إِنْ قُلْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَ عَلَّى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاشَاءَ اللَّهِ مَاشَاءَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاشَاءَ 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 اللَّهِ موسیقی 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 بن سکتا ہے کسی کا بھائی کہ اس میں کوشش کر رہے ہیں اگر کسی کا وہ باکس ہو لیا اس کو کوئی نمبر نہیں ملے گا چلیں جناب آج ہیں آپ دیکھتے ہیں کس کے نصیب میں وہ باکس آتا ہے چلیں جناب آج ہیں ایک ٹیم اے سے کون آئے گا آج ہیں چلیں کوئی باکس سلیکٹ کرنے مجھے مائک بھی دے دیجئے گذر ادھر پرس پرڈیا ہے جی کوئی بھی ایک نمبر سلیکٹ کرنے کونسا نمبر سلیکٹ کریں گے فور ادھر آجا آپ جی فور باکس ہے اور کوشش کریں چلیں جناب پہلا ہی باکس ایسا کھل گیا جس میں کوشش کریں ملیا آپ اپنی جگہ پر جائیں گے آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا چلیں جناب آج ہیں ٹیم بی سے کون آئے گا چلیں جناب آج ہیں انہوں نے سب سے پہلے باکس کھول گیا آسانی کر دی اب کروئی ہے چلیں بتائیں کونسا نمبر چلیں نمبر باکس میں کون سوال ہیں یہاں پر آجائیں آپ تھوڑا اب یہ اسلام کا مطابق آپ سے سوال ہوں گے کہیں جناب میں کب تھوڑا پکڑ رہی اسلام سوال یہ ہے دین اسلام کس نمبر آڑی سلام کے ذریعے ہم تک پہنچا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہیں ماری بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جواب ان کا دلست ہے آنوو ماشاءاللہ ٹیم بی نے ایک پوائنٹ حاصل کر دیا ایک پوائنٹ کی لیڈ ہے چلیں جناب ٹیم اے کس کو بیٹھیں گا آج ہیں آج ہیں کچھ نہیں ہوتا آج ہیں انشیں نہیں لیں سوال ایسے ہیں کتنا سوال آیا تھا چلیں جناب یہ دوبارہ بن کر دیں چلیں اب کون سا بکس خلق کریں گا پائیو نمبر چلیں جناب پائیو میں ہے کعبہ کعبے کے مطالق آپ سے سوال ہے اپنے باپسی مائک پکڑنا ہے چلیں جناب میں ہی ایک اس مسجد کا نام بتائیں جس میں کعبہ شریف موجود ہے مسجد کونسی ہے عرب شریف میں مسجد کونسی ہے جس میں کعبہ شریف ہے مسجد کا نام بتائیں عبال تھوڑا سا مشکل آگیا ہے سوال بچہ ہے تو حسن کسی کی رکھی مشکل ہو جاتا ہے یا میں مارڈوں میں کسی کو چلیں آپ کی ٹیم سے پوچھتا آجیں دے مائک چلیں آجیں آپ آجیں حضید حرام سوچ لیں اور آپ کیا کہتے ہیں مسجد حرام یہ بھی کہہ رہا ہے مسجد حرام اور چلیں جناب ٹیم کی جواب اسی بندے کا جواب ہوتا ہے مان لیتا ہے مسجد حرام جواب درست ہے ہاں آشاءاللہ چلیں آپ لوگ کے پہلے بہلے مقابلے چلیں تو کچھ آسانی ہے چلیں آپ لوگ کے لئے چلیں جناب کون آئے گا آجائیں آجائیں قرآن پاک وہ کونسی چشتہ تھے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیے سورت قبر سے یہ عذاب ایک قبر سے نجات دلاتی ہے سورت الملک سوچ لیں انہوں نے کہا سورہ ملک میں نے زوال کیا کہ وہ کونسی سورت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے سوچ لیں انہوں نے جواب دیا سورہ ملک اور ان کا جواب ضرورت ہے ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم بی والے کچھ مصبوط ہوگا ہے چلیں جناب ٹیم اے اب آپ آئینا آج ہیں بھئی وہ داز اٹھائیں مجھے بلانا پڑے گا مجھے بلانا پڑے گا مجھے بجبور ہو جاؤں گا بھئی بہت امت کریں آگے بڑھیں جیسے انہوں نے امت کی تھی پہلے میں کوئی مصلاح نہیں ہوتا ہے چلیں انسان تری چلیں آپ ادھر آجیں گے نماز کے مندارے کا آپ سے سوال ہوگا بتائیے کہ عید کی نماز کس دن ادا کی جاتی ہے وہ کون سا دن ہے کہ جس دن عید کی نماز ادا کی جاتی ہے عید کی دن توش لیں چلیں جناب سوال تھوڑا سا یہ دا کہ جو ہے کہ آپ دلتے ہیں عید کی نماز کس دن ادا کی جاتی ہے عید کے دن یہ ادا کی جائی ہے ماشاءاللہ جواب دلست ہے چلیں جناب ٹیم بی کس کو بیجیں گے اور یہ یاد رہے کہ جو باکسز ہو جاتے نا ان میں ایک اور سوالیوں ہو جاتے ہیں ابھی بند ہو رہے ہیں یہ کوشش کہنے کھل گیا بس کھل گیا وہ چلیں جناب آ جائیں جی جناب نمبر ون پہلا نمبر وی عبادت چلیں جناب عبادت سے مطالق آپ سے سوال ہے پتائیے کہ وہ کون سی عبادت ہے جو دن میں پانچ بار کی جاتی ہے سوال مہ آسان ہے نماز انہوں نے جواب دیا نماز کہ نماز دن میں پانچ بار ادا کرتے ہیں جواب دلست ہے ماشاءاللہ جی اگلا سوال کون ٹیمے سے آ جائیں جی جناب چکس آپ یہاں پر آ جائیں گے جنہ جناب سوال ہوں گے آپ سے سنت کے مطالق بتائیے سب سے پہلے قربانی کس نبی آڑی سلام نے کی حضر ابراہیم سوچ لیں سوچ لیں انہوں نے جواب دیا حضر ابراہیم آڑی سلام اور ان کا جواب دلست ہے مانو ماشاءاللہ سب سے پہلے قربانی کس نے کی حضر ابراہیم آڑی سلام نے ماشاءاللہ جی جناب ٹیم بی آج ہم بھی نماز نماز کے مطالق ایک اور سوال بتائیے کہ نواز ابوابین کس نماز کے بعد پڑھتے ہیں مشکل سوال آیا کہ کچھ ٹیم میں پتا ہے چلیں جناب ٹیم میں تو معلوم ہوگا نواز ابوابین ہوتی ہے کس نماز کے بعد پڑھی آتا ہے عشاء کے بعد پڑھتے ہیں فجر کے بعد پڑھتے ہیں عصر کے بعد پڑھتے ہیں کون سی نماز ہے جس کے بعد نماز ابوابین ادا کی جاتی ہے چلیں جناب مغریب سوچ لیں میں نے آپ کو اپشن کون سے دی عصر فجر اور عشاء آپ نے کہا مغریب جواب دلست ہے ماشاءاللہ سر جناب آپ ہمیں جگہ پر جائیں اب آجیں ٹیم اے میں سے آجیں آجیں ہمت اب ٹیم اے والے خود کر رہے ہیں فائیو نمبر فائیو جناب کعبت اللہ کی مطالد ایک اور سوال پتائیے کہ کعبت شریف کے چاروں طرف ایک خوبصورت سا کپڑا لپیٹا گیا ہے اسے کیا کہتے ہیں کعبت اللہ کے چاروں طرف ایک خوبصورت سا کپڑا لپیٹا گیا ہے اسے کیا کہتے ہیں کھانا کھابا کھانا کھابا کھانا کھابا ہم کرتے ہیں مائک دی جگہے جناب جناب بلاف کعبا بلاف کعبا جواب درست ہے کھانا اللہ ماشاءاللہ جی جناب ٹیم اے ہو گئی بی چنہیں آجیں بھئی آخری سوال ہے یہ چنہیں بھئی سکس نمبر سکس سنت کے مطالدے کی کوئی سوال چنہیں آخری سوال ہے وہ بھی ہے سنت کے مطالدے ماشاءاللہ ہمارا اسلام کس ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز لینی ہو کسی سے کوئی چیز لینی ہو تو کون سا ہاتھ ہے جسے استعمال کرنا چاہیے سیدھا سیدھا ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بچے ورکس مدیشاہ کے نازین مختلف سوالات ہوئے باکس ایک ٹوی ڈی ہے اور یہاں پی ماشاءاللہ بچے نے بہتی پیارے انداز میں جواب دات دیئے آپ لوگ کے کتنے نمبر ہوئے کسی کو یاد ہیں کتنے جوابات ہوئے چلے آپ لوگ کے سیون ہوئے اور ان کے ہوئے سکس ٹیم اے کے سکس پوائنٹ ہے اور ٹیم بی کے سیون پوائنٹ ہے چلے جنہاں آپ بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالس کی جانب جی میرا نام نائے موسیرے میری پیارے پیارے نمزم بھائی آج نا کو سوتے وقت کی دعا پڑا ہوں گے ماشااللہ ماشااللہ آپ نے سنائی سوتے وقت کی دعا یعنی سننے سے پہلے کی دعا ماشااللہ ماشااللہ جی نکس وقت میرا نام اجوازہرہ ہے میں نائے ویلہ سے بات کر رہی ہوں رمضان بھائی میں آپ کا پرگرام بہت شونک سے دیکھتی ہوں آج میں آپ کو نات سناوں گی ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر انہیں میں موجود ہے جس نے لاکر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے مزاق اللہ و خیرہ کرس منی چینل ہم کروں چینل ماشااللہ 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 بہت ہی پیارے انداز میں لونے کلام سنائی پیارے بچوں اور کرس مندی چینل کی ناظرین کچھ کریں گے حساب کتاب بڑھیں گا اگلی سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب ہمارا اسلام ہمارا اسلام سیگمنٹ ہے پیارے بچوں اور کرس مندی چینل کی ناظرین حساب کتاب کا حساب کتاب کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ٹیم ہیں اور ٹیم بھی دونوں موجود ہیں چلیں جناب کچھ سوالات ہیں 12-9 15-5-3 12-10 20-10-4 30-5-2 3-5-2 چلیں جناب یہ ہیں سوالات اور ان کے جوابات دینے ہیں ٹیم اے اور ٹیم بھی کو اور اس کے بعد مدانے ہوں گی اس کی اسلامی نسبت چلیں جناب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب کون آئے گا پلس منس کرنے تو آنا آتا ہوئے ہوا بھائی آجاں بھائی چلیں 12-9 جی سوال کا جواب بنائیں یہاں پر دیکھیں آپ کے بعد آپشنز یہاں میں موجود ہیں دیکھیں ایئر آپشنز ایئر آپشنز نہیں ہیں بھائی آپشنز بھی ہیں آپ کے پاس دیکھیں سیون تو نہیں ہے گئی یہ آپ دیکھیں خود دیکھیں چلیں آپ لگا دیں تھمپن موجود ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں یہ لگانے کا طریقہ بھی باتاتے تو ہم بھائی دیکھیں یہاں پر تمام بچے دیکھ لیں آپ لاسٹ پروگرام میں نہیں آئے تھے کیا کل چلیں کچھ مشکل ہوگی تھری انہوں نے جواب دیا اور ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ اب تین سے اسلامی نظمت کو یاد ہے آپ کو یہاں پر دیکھوں آپشنز بھی ہیں یہاں پر آجیں تھوڑا سا سیٹ پر آگے آپشنز دیکھیں آپ کو لگتا ہوگر کوئی تین کے حساب سے اسلامی نظمت ہو تو آپ نے لگا دینی ہے ہمارا 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 اسلام ہمارا اسلام اللہ ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام چلیں ادھر آئیں یہ دیکھیں سور فاتحہ میں رکو کتنے یاد ہے آپ کو تین تو نہیں ہے اہی چلیں ادھر آئیں تھوڑا سا سیٹ پر آجیں چلیں یوم آشورہ دس مورم تین تارکو تو نہیں ہو دینا سید یہ بھی اٹھا دیں تور احسر تور احسر یاد ہے اس میں کتنی ہیں چار چلیں جناب یہ بھی اٹھ گیا تسبیر فاتحہ میں اللہ اکبر یاد ہے چلیں اللہ ایک ہے یہ بھی نہیں ہوا تین کے حساب سے چلیں جناب آگے ہو یا جنت میں نہرہ کتنی ہے یادیں ہیں چلیں جناب مختلف آپشنز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اب آپ نے یہ جلدی کرنا ہے ورنہا پھر کسی اور کو بلائیں گے کسی اور کو بلالوں چلیں آپ جگہ پہ جائیں گے کون آئے گا بھائی جی آپ آجائیں آپ لوگ کل نہیں ہیں دییا اللہ اللہ ری فریش ہے بھائی آپ لوگ تو آئے تھے آپ لوگ احمد کرنی چاہیے آپ آئیں بھائی آپ بیٹی ہیں آپ آئیں جو کل آئے تھے ان کو احمد کرنے تھے بھائی پھولی سی اب یہاں پہ سارے وہ بیٹھے ہیں جو کل آئے تھے باقی تو آئے تھے دیکھیں بھائی یہ دیکھیں حساب تو ہو گیا بھائی دیکھیں پلس مائلس کا کوشن ہو گیا اب اسلامی نصبت آنی ہے اب اسلامی نصبت دیکھیں تین کی حساب سے کون سی لگتی ہے آپ کو یہاں پہ مختلف ہے اب ان میں صاحب کو تین کے حساب سے دونی ہے کہ تین کے حساب سے کون سی ہے اللہ جو بھی لگ رہے آپ کو وہ لگات ہیں جلدی کہیں آپ جی یہ کیا ہے تین کے حساب سے کون سی اسلامی نصبت بنتی ہے چلہ آپ نے جواب دی دیا آپ کا جواب تو غلط ہو گیا چلہ آپ اپنی جگہ پر جائیں گے اب میں لگات دیتا ہوں سورہ آسر میں کتنی آیتیں ہیں تین ہم چلیں جناب سورہ آسر میں آیتیں میں لگا دیتا ہوں چلیں سورہ فاتحہ میں رکھو تو نہیں جی تین وطر بھی ہیں مگر یہاں پر ابھی فیلال جو آپشنز موجود ہیں اس کے حساب سے ہمارا ہمارا اسلام الحمدللہ ہمارا 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 چلیں جناب مختلف آپشنز ہو سکتے تھے ویسے اس کے کہ وطر کی رکھایا تھے نماز مغرب کی رکھایا تھے نماز مغرب میں فرض رکھا تھے یہ آپشن بن سکتا تھا مگر ہمارے پاس جو موجود ہے سورہ آسر میں آیا تو کتنی ہوتی ہیں تین چلیں جناب ان کا جواب تو غلط ہو گیا ان کو آدھا نمبر ملے گا مگر چلیں جناب بڑھتے ہیں اب ٹیم بی کی جانب جی ٹیم بی کس کو بھیجیں گا آپ آجائیں جناب دونوں جواب آپ لگا کے آئیں گے چلدی کریں 15-5-3 یہ سوال لگا ہے چلیں جناب انہوں نے لگایا سیون 15-5-3 یہ کیسے بنا ہے ساتھ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ساتھ سے کیا نسبت لگاتے ہیں ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام چلیں جناب ماشاءاللہ انہوں نے مختلف آپشنز لگایا مختلف آپشنز دیکھے اور پھر جواب لگایا چلیں ساتھ اور سورہ فاتحہ ہمیں رکو یہاں پر آجائیں چلیں سورہ فاتحہ میں رکو ہوں کتنے سات سوچ لیں جی انہوں نے جواب دیا ساتھ اور ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی جگہ پر تشریف فرماؤں گے چلیں جناب ٹیم کو میں مل گیا ایک نمبر اور ان کا ہاف پوائنٹ ہوا چلیں اب کون آئے گا اب کوئی آنے کی حمد کر رہے ہیں آج ہم جناب انہوں نے بتانا ہے چلیں جناب اب دیکھتے کیا ہوتا ہے چلیں مجھے بھی یہی لگ رہے ہیں چلیں جناب 34 انہوں نے نکالا گیا اور یہ ہی لگانے آگئے بھائی سوش لیں یہ ہی بنتا ہے اللہ چلیں 20 پلس 3 30 اور پلس 4 کیا بنا 24 سوش لیں چلیں جناب ان کا جواب درست ہے اب لگا دیں بھائی ایک اور جواب بھی نسبت لگا دیں اس کی کوئی 34 سے نسبت اللہ مختلف آپشن ان کے آنکھوں کے سامنے نظروں کے سامنے ہیں اب یہ کیا بناتے ہیں وہ الگ بات ہے بھائی چلیں بھائی انہوں نے دنگالا ہوا ہے فرض نماز کے لئے ہونے ماری ہے ربی الاول حضرت میکائل علیہ السلام نہیں جناب یہ بھی نہیں ہے شب قدر یہ بھی سکی ہے حجرہ آڑیہ قادریہ کی اشعار کی تعداد یہ بھی نہیں ہے سامعاشورہ تسبیح فاطمہ اللہ اکبر یہ تو لگا دیں بھائی آپشن یہی ہے رکوئی ہے آپشن میں رکوئی ہے جناب مختلف آپشن آپ کے نظروں کے سامنے آئے تھے اور آپ نے یہ دیکھا کہ تسبیح فاطمہ اللہ اکبر کتنے میں پڑھا جاتے ہیں 34 اور ان کا جواب درست ہے آشاءاللہ پیارے مچوار کرسمندی جنگنازی یہاں پر میں گلتی کا یہاں پر اضارہ کر دوں کہ سورہ فاطمہ میں ہم نے کہا تھا کہ کتنے رکو ہیں ساتھ یہ گلتی ہوئی تھی ہم سے سورہ فاطمہ میں آیت ساتھ ہیں رکو ایک ہی ہے چلنے جناب یہ ہٹا دیتا ہوں چلنے چلنے جناب پیارے مچوار کرسمندی جنگنازی آپ کیوں ہوگا کیا کیا جاب لوگ ہے بھائی آدھا نمبر دے دیتے ہیں آپ کو بھی جناب چلیں آدھا نمبر چلیں بھائی اب آدھا نمبر آپ لوگوں کو ملے گا دونوں ٹیمیں ایک پوائنٹ کا فاصلہ رہے گا دونوں ٹیموں میں چلیں جناب ٹیم بھی کس کو بیجنگ اب آجیں بھائی تیری پلس وائی پلس ٹو کیا بنے گا جناب اور اس کے اسلامی نسبت یہ آپ نے دونوں بتانی ہیں چلیں جناب جلدی کریں گے تھوڑا تھری پلس فائی پلس ٹو انہوں نے لگایا جواب دس کیا یہی بند ہے جواب چلیں جناب بتائیے کہ چلیں تھری پلس فائی پلس ٹو کیا بنا ٹین سوچ لیں تھری پلس فائی پلس فائی پلس ٹو ٹین چلیں جناب ان کا جواب دلست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے جواب لگایا ہے دس اسلامی نسبت بتائیے یومی آشورہ دس محرم کو ہوتا ہے جنہیں جناب ان کا جواب یوں درست ہو گیا پیارے بچے اور کرس مندی جنگی ناظرین یہ تھا سیگمنت ہمارا حساب کتاب آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی آئیے پیارے بچے اور کرس مندی جنگی ناظرین آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنت کی جانے بڑھتے ہیں جس سیگمنت کا نام ہے آسان سوال ہمارا اسلام ہمارا اسلام اگلے بچے اور کرس مندی جنگی ناظرین سیگمنت ہوگا آسان سوالات کا کوشش کریں کہ ریپیٹلی جواب دیں یعنی جلدی جواب دیں چار سیکنڈ کے بعد کسی کا موقع نہیں ملے گا بڑھتے ہیں ٹیم ایک ہی جانے جی ٹیم ہے سوال یہ ہے اللہ پاک ہے پیارے نام الجبار کے قیام ہی نہیں ہے آپ شنزوں عصمت والا بخشنے والا قدرت والا مائک میں عصمت والا جی جناب آپ بتائیں گے مائک میں عصمت والا عصمت والا جواب دلستہ ہے بہاوان اللہ اگلہ سوال بتائیے قرآن باقی اس سورت کرام جو دن کے نام پر ہے ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں ایک آپ لوگوں نے نہیں بتا نا بھائی سورت الجمہ سورت الجمہ آئیک میں سورت الجمہ آئیک میں آپ بتائیں سورت الجمہ سورہ جمہ جواب دلستہ ہے سورت الجمہ اگلہ سوال بدائی قرآن باگ کی عیادت کس کی کی جاتی ہے عیادت کس کی کی جاتی ہے آپ شہد ہے موندے کی مریض کی تندرست کی مریض کی مریض کی کرتے ہیں آپ سوچ رہے بھائی بھائی آپ بتائیں مریض کی کوئی ہے یہاں پر جو تندرست کی عیادت کرتا ہوں نہیں چلیں جناب مریض کی جواب ضرور سے ہے سوال اگلے سوال ان میں سے کس چیز سے ہمیں محبت کرنی چاہیے نیکیوں سے گناہوں سے دونوں سے مائک میں مائکیوں سے نیکیوں سے جواب ضرور سے اگلے سوال بدائی کس فرض نماز سے پہلے امام صاحب بیان فرماتے ہیں جمعہ نماز ہے جمعہ کس فرض نماز سے پہلے امام صاحب بیان فرماتے ہیں انہوں نے جواب کیا نماز ہے جمعہ اور ان کا جواب ضرورت ہے جمعہ بدائیے کہ اگر aconteceu کوئی چیز دینی ہو کسی سے کوئی چیز لینی ہو سیدھے ہاں سے جواب ان کا درست ہے بہانگو بتائیے کہ ایسا قرام جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تعریف بیان کی گئی ہو اسے کیا کہتے ہیں نات نات سوچ لیں بھئی نات نات اور جواب درست ہے آخری سوال بتائیے سورج کس طرف سے نگلتا ہے مشرق مشرق سے چلیں جناب جواب درست ہے بہانگو محمد مصطفی سب سے آخری نبی آمینہ کلاڈلا شاگر دوسرا سب سے آخری نبی ہے حبیب قبریہ سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی عقیدہ سب سے غابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیعت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ ایرہ سار سب سے آخری نبی یعنارہ تارکہ سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی پیارے بچہ ورکرز مہدی شاہ کے ناظرین سوال یہ تھا کہ حضرت ابو عقید صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کون سی شہزادی ہیں جن کا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ عدی وآلہ وسلم سے ہوا جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے بچہ ورکرز مہدی شاہ کے ناظرین اللہ پاک ہم سب کو بیارے بچہ ورکرز مہدی شاہ کے ناظرین سوال یہ ساتھ ہمارا پروگرام ہمارا اسلام کا اختدام لگ پہنچا ملیں گے آپ سے نیکس بیزور میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے قرز مدنی چینل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا